ایسی لفٹوری آپ نے کبھی نہیں دیکھ کی ہوگی ہمیں ابھی نام کا لڑکا دکھایا جاتا ہے جو اپنی بائیک پہ تھا وہ ہم سے کہتا ہے ہر لڑکی کا ڈریم ہوتا ہے اپنی لور کو بائیک پہ پیچھے بٹا کے گھومانے کا میرا بھی تھا اور سین شپڑ ہوتا ہے ابھی کی گل فرنڈ سے فون کرتی اور کہتی ہے آج میری فرسٹ نائٹ ہے میرے ہزبینڈ کے ساتھ وہ دا سکر بتاتی ہے وہ ابھی سے پیار کرتی تھی ابھی بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے اور سین پانچ میں جاتا ہے ہمیں دیکھتا ہے ابھی کا دوست ایک لڑکی کے ساتھ گھر کے انتر انٹیمیٹ ہو رہا اور ابھی پیرے داری کر رہا تھا اس کا دوست خوش ہو کر باہر آتا ہے ابھی کہتا ہے میرے کو بھی کسی کے ساتھ کرنا ہے اس کا دوست کہتا ہے تیرے بھی اچھے دن آئیں گے اور سین شپڑ ہوتا ہے ابھی مدو نام کی لڑکی کو دیکھتا ہے وہ اسے اٹریکٹ ہوتا ہے وہ اپنے دوست کو بتاتا اس کا دوست کہتا ہے ابھی یہ تیری پڑوس میں رہنے والی مدو ہے ابھی کو یاد آتا ہے کہ اس میں بچپین میں اسے دیکھاتا وہ اس پر زیادہ دہان نہیں دیتا تھا لیکن اب وہ اسے پسند کرنے لگتا ہے وہ بار بار اس سے ملنے کے بہنے دونتا ہے مدو اسے نوٹس کرتی ہے ابھی اسے دیکھ کے ہمیشہ سمائل کرتا ہے مدو اس سے پوچھتی ہے ابھی کہتا ہے تمہیں دیکھ کے میرا مند خوش ہو جاتا ہے مدو بھی اٹریکٹیڈ تھی دیرے دیرے وہ دونوں کلوز آتے ہیں ابھی کہتا ہے تمہاری بیک اور مدو اپنی بیک دکھاتی ہے وہ دونوں کا ریلیشن اتنا آگے بڑھ جاتا ہے جس گھر میں ابھی کا دوست انٹی میں تھوڑا تھا وہاں ابھی اور مدو جاتے ہیں اور ابھی بھی اپنا فرش ایکسپیریس بتاتا ہے دونوں ایک ساتھ کافی خوش تھے ایک دن ابھی دیکھتا ہے مدو کو کچھ لڑکے چھیڑ رہے تھا ابھی کہتا ہے تم نے اسے جباب کیوں نہیں دیا ایسے ان کی امت بڑھتی ہے ایک تھپڑ مارتی نا مدو کہتی ہے میں ڈر گئے ابھی کہتا ہے در انہیں لگنا چاہیے تمہیں چھیڑنے میں تمہیں نہیں اور اگر کوچھ ہوتا تو میں دیکھ لیتا نا لگن تمہیں ایکشن لینا چاہیے تھا وہ ناراض ہو کر جاتا ہے وہ مدو سے بات بھی نہیں کرتا ایک دن مدو کو ابھی کا دوست دیکھتا ہے مدو ابھی کہاں پوچھتی ہے ابھی کا دوست کہتا ہے وہی سیم جگہ پہ اور بعد میں مدو کہ دوست ابھی کو دیکھتی ہے اور حران ہوتی ہے اور ابھی کا دوست مدو کو اسی جگہ پہ لے جاتا ہے جہاں وہ لڑکیوں کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا تھا وہ مدو کے ساتھ زبردستی کرنے لگتا ہے مدو روکنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی ابھی وہاں آتا ہے وہ اپنے دوست کو مارتا ہے اور اس کا دوست کہتا ہے اس میں کیا بڑی بات ہے ویسے بھی کیجوال تھا نا تمہارا ابھی کہتا ہے نہیں میں مدو سے پیار کرتا ہوں اور وہ اس سے دوستی قسم کرتا اور ابھی من میں کہتا ہے پہلے میں نے سٹارٹ مجھے کے لیے کیا تھا لیکن اب میں سچ میں مدو سے پیار کرتا ہوں مجھے بہت گصہ آیا تھا جب مجھے پتل سلا مدو کے ساتھ غلط ہو رہا تھا بعد میں مدو اور ابھی واپس کلوز آتے ہیں مدو اپنے بچڑے پہ ابھی کے کال کا انتظار کر رہی تھے لیکن ابھی کون نہیں کرتا بعد میں وہ پوچھتی ہے تم نے وش کیوں نہیں کیا ابھی کہتا ہے کوئی بڑی چیز نہیں ہے اگلے سال کر دوں گا اور ابھی ہر سال مدو کو وش نہیں کرتا تھا ایسے ہی چار سال ہو جاتے ہیں مدو کے دوست غصے میں کہتی ہے تم اسے وش کیوں نہیں کرتے بچڑے پہ اسے برا لگتا ہے ابھی کہتا ہے مدو کا بچڑے میڑھ لے بہت سپیشل ہی تھی نہ کہ میں دو ورس میں بتانا ہی سکتا بعد میں ابھی کی جوب لگتی ہے وائز ایک میں لیکن تب ہی وہ دونے ایک دوسرے سے بہت باتیں کرتے تھے ابھی اپنے بوس سے کہتا ہے اس کا ٹرانسفر آسٹریلیا میں کرانے کے لئے آسٹریلیا میں کام کرنا اس کا ڈریم تھا اب ابھی کی جوب لگ گئی تھی وہ اپنی ماں کو بتاتا ہے مدو کے بارے میں اس کی ماں حیران ہوتی اس کے پاپا سن لیتے ہوئے کہتے ہیں تمہاری شادی کبھی نہیں ہوگی مان لو ہم مان بھی جائے تو مدو کے پاپا کبھی نہیں مانیں گے ابھی کہتا ہے میں انہیں ملاؤں گا اور وہ ہمت کر کے مدو کے پاپا کے پاس جاتا ہے وہ بڑی ہمت سے مدو کا ہاتھ مانگتا ہے مدو کے پاپا سنتے ہیں اسے یہاں سے جانے کے لئے کہتے ہیں ابھی نہیں جاتا وہ کہتا ہے میرے جانے سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا مدو کے پاپا کہتے ہیں تو بیٹھے رہو اور وہ ایک آدمی کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کل مدو کو دیکھنے آج اور رستہ پکا ہی سمجھو ابھی منع کرتا رہ جاتا ہے مدو کے پاپا نہیں سنتے اور ابھی کو بھگا دیتے ہیں ابھی بہت اداس ہوتا ہے مدو اپنے پاپا کو کہتی ہے میں بھی اس سے پیار کرتی ہوں مدو کے پاپا کہتا ہے کہ تمہاری اس سے شادی ہو گئی تو میں اپنی جاتی والے کو کیا مو دکھاؤں گا ہم دونوں برابر نہیں ہیں وہ اپنی بیٹے کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں مدو اداس ہوتی ہے اور لڑکے والے آتے ہیں اور مدو کے پاپا رستہ پکا کر دیتے ہیں جلدی اور بعد میں ابھی رات کو اشارے میں بھاگنے کے لئے کہتا ہے گھر سے مدو بھی ابھی کے پاس آتی ہے رات میں ابھی کہتا چلو یہاں سے دور چلتے ہیں مدو کہتی ہے نہیں ہم نہیں جا سکتے اور سین پاس میں جاتا ہے مدو کے پاپا مدو کے پاپا سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ابھی کو مروا دیں گے جاتے جاتے دس سال کی جیل ہو گی لیکن اگر مدو ابھی کے ساتھ بھاگ گئی تو میں زندگی پر سماج میں مو نہیں دکھا پاؤں گا اور سین پریزنٹ میں آتا ہے مدو کہتی ہے اگر میں نے شادی سے منع کیا تو پاپا مجھے مار دیں گے اگر تمہارے ساتھ گئی تو پاپا تمہیں مروا دیں گے ہمارے پاس صرف ایکی راستہ ہے ابھی کہتا ہے کیا مدو کہتی ہے ہم شادی کے بعد ایسے ہی رہیں گے جیسے ابھی ہے ابھی اسے تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے یہ تم کیا کہا رہی ہو مدو کہتی ہے ہاں اور کوئی راستہ نہیں ہے میں تمہارے بینہ خوش نہیں رہ سکتی اور مجھے پتا ہے تم بھی میرے بینہ نہیں جی سکتے اور مدو ابھی کو منائی لیتی اور اگر آپ کو مو بھی پسند آ رہی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مدو کی شادی ہوتے اور اس کا پتھی اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے اور جیسے اس کا پتھی باہر جاتا ہے مدو ابھی کے پاس جاتی ہے ابھی نارمل ایکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے ہوتا نہیں ہے وہ یہ سب نہیں جھیل پا رہا تھا وہ مدو کو کہتا ہے اب ہمارے بچ کچھ بھی سیم نہیں ہے چلی جاؤ واپس کبھی مت آنا یہاں پہ مدو جا رہی تھی ابھی روکتا اور کہتا ہے کیا تم مجھے سچ میں چھوڑ کے چلی جاؤگی مدو کہتی ہے نہیں میں تم سے کبھی نراز نہیں ہو سکتی اور دونوں ایک ساتھ باٹمز پرنٹ کرتے ہیں اور ایسے ہی مدو ڈیلی ابھی کے پاس آتے تھے جب بھی اسے ٹائم ملتا تھا وہ دونوں ایک ساتھ رہتے تھے ابھی مدو کو کہتا ہے پلیس کبھی مجھے بتا کے مت جاتا کیونکہ میں تمہیں جاتا نہیں دیکھ پاؤں گا اور ایسے ہی مدو ہمویشہ بینا بتا جاتی تھی اس کے پاس مدو کی دوست آتی ہے ابھی کے پاس اور کہتی ہے یہ کیا چل رہا ہے اب وہ کسی کی وائف ہے ابھی کہتا ہے مجھے پتا یہ غلط ہے لیکن حالات گلتیاں کروا دیتی ہے مدو کی دوست کہتی ہے لوگ کیا کہیں گے ابھی کہتا ہے سماج کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے مدو کے پاپا نے سماج کی وجہ سے مدو کی شادی کروایا ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے ہم دونے ایک دوسرے کی بینا نہیں رہ سکتے مدو کے پتی کو پتا نہیں تھا وہ مدو کی بہت کیر کرتا تھا مدو کی ماں کو بھی یہ پتا تھا لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی اور ایک دن مدو اور ابھی بیچ پہ بیٹھے تھے ابھی بتاتا ہے بہت اس سے امپریس ہے اور مدو کو باہر بار اس کے ہس بیٹے کا کال آ رہا تھا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے بھی اور مدو کو بات کرنی پڑ رہی تھی ابھی کو گستہ آتا ہے وہ کہتا ہے تمہارا ہم سے بات کر لو میں بفادار گتے کی طرح تمہارا انتظار کرتا ہوں اور وہ گستے میں جاتا ہے لیکن وہ واپس اس کے پاس آتا اور سوری کہتا ہے مدو کو اس پہ گستہ نہیں آتا ہے کیونکہ وہ ابھی کو سمجھ رہی تھی بات میں ابھی کو آسٹریلیا میں ٹرانسفر ملتا ہے کیونکہ وہ بہت اچھے سے کام کر رہا تھا ابھی خوش ہو کر مدو کو فون کرتا ہے مدو اپنے پتی کے سامنے تھی اس لئے وہ فون کٹ کرتی ہے بار بار اور ابھی بار بار فون کرے جا رہا تھا مدو نہیں اٹھاتی ابھی کو بہت برا لگتا ہے بات میں مدو میسج کرتی ہے میں نے منا کیا تھا اپنے پتی اس چیز کے لئے مانے گا اور ویسے بھی پہلے تم نے شادی کی اب فرنڈ تم دیرے دیرے میرے سے پیچھا چھوڑ آنا چاہتی ہو گیا مدو کہتی ہے ایسا نہیں ہے ابھی کہتا ہے تم نے میرے لائے برباد کر دی ہے کچھ بھی پہلے کی طرح نہیں ہے ایسا کب تک چلے گا مدو کہتی ہے تم جانتے ہو نا کوئی لڑکی ایسا فیصلہ نہیں لے سکتی میں نے تمہارے لے لیا ہے ابھی کہتا ہے اس سے اچھا تو مالا گو جاتے وہ کچھ دن کا ہی ٹوزر ہوتا لیکن میں تو ڈیلی تڑپ رہا ہوں مدو کا پتی آتا ہے مدو فون کٹنے والی تھی ابھی گز سمزہ وہ کہتا ہے بات آگے بڑھتا ہے کہ یہ فون مت کٹنا مدو کٹ دیتی ہے ابھی کو اور کچھ سالسہ ہے بعد میں مدو کا پتی اس کے ساتھ انٹیویٹ ہوتا ہے مدو بہت اداستی بعد میں وہ رات کو ابھی کو میسج کرتی ہے تم ایسا کیوں کر رہے ہو میں تمہارے بینا نہیں جی سکتی ابھی کہتا ہے میں جی لوں گا مدو کہتی ہے نہیں جی پاؤگے ابھی کہتا ہے میں تمہیں بروک کر رہا ہوں مدو کال کرتی ہے کہتی ہے ٹھیک ہے تو مجھے ٹھیک لگے بس ایک وعدہ کرو تم ہر برث ڈے میں مجھے وش کرو گے اتنا ہی میرے لے کافی اور بعد میں وہ فون کٹ کرتی ہے بعد میں ابھی اپنی ماں کو کہتا ہے میں مدو کو بھولنا چاہتا ہوں اس کی ماں اس کے لئے لڑکی ڈھونٹی ہے لڑکی اس سے پوچھتی ہے کیا میں تمہیں پسند ہوں ابھی منع کرتا اور ایسی وہ ہر لڑکی کو ریجیکٹ کرتا ہے اسے مدو کی یاد آ رہی تھی اس لئے وہ اپنے فون سے ساری مدو کی فوٹو ڈیلیٹ کرتا ہے اور نمبر بھی اور وہ کول گل سے بات کرتا ہے لیکن تب بھی وہ مدو کو بھولنا ہی پا رہا تھا اسے ہر ٹائم مدو کی یاد آ رہی تھی اور ابھی کی ماں کہتی ہے ایسے کام نہیں چلے گا کم سے کم ہمارے لئے ہی شادی کر لو ابھی لڑکی دیکھنے جاتا ہے لڑکی کہتی ہے وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے اس لئے پلیز ریسٹر ریجیکٹ کر دو وہ بتاتی ہے اس کے پاپا زبردستی شادی کروا رہے ہیں اور بعد میں اس لڑکی کے پاپا اپنی بیٹی کی بہت تعریف کرتے ہیں ابھی اداس ہو کر کہتا ہے ساماج کی زیادہ مستوچی ہے ورنہ اپا کلے رہ جائیں گے بعد میں ابھی کو مدو کو دیکھنے کا بہت من کرتا ہے وہ اپنے دوست سے مدو کی بچپن کی فوٹو مانگتا ہے دیکھنے کے لئے ابھی فوراں جانے کے لئے بھی تم نے بچڈے پہ وشنے کیا ابھی کچھ نہیں کہتا بعد میں وہ کہتا ہے میں تمہارے سے بات کرنے کے لئے ترد گیا تھا مدو روتے ہوئے کہتی ہے اب ہم نہیں مل سکتے میں پرگرنٹ ہوں ابھی نورمال ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ رونے والا تھا مدو کہتی ہے مجھے نہیں پتا تھا تمہاری یہ حالت ہو جائے گی مجھے تمہیں دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے ہمیں شادی کے بعد یہ باتچت ختم کر لینی چاہیے تم میری وجہ سے اپنا سپنا پورے کرنا نہیں جا رہے مجھے لگ رہا ہے میرا ہی کسور ہے میرا ہی گلتی اس لئے اب سب یہیں ختم فائنل گھوڑ بائے مجھے پتا ہے تم میرے بینہ نہیں جی سکتے لیکن میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتی ابھی کچھ نہیں کہا پاتا وہ اسے چھوڑتا تبھی کچھ گنڈے مدو کو چیڑے لگتے ہیں ابھی گنڈوں کو مارنے لگتا ہے گنڈے مدو کو تھپڑ مارتے ہیں مدو بھی ہوش ہوتی ہے گنڈا بھاگتا ہے ابھی جلدی مدو کو ہسپیٹل لے جاتا ہے مدو کا پتی اور مدو کی دوست آتی ہے مدو کی دوست کہتی ہے یہ میرا دوست ہے یہ مدو کلایا ہے مدو کا پتی تھینکیو کہتا ہے اور جیسی مدو کو ہوش آتا ہے مدو کا پتی اسے ملنے جاتا ہے ابھی بھی ملنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں مل پاتا اس کی آنکھ میں آسو آتے ہیں وہ کہتا ہے میں آسٹریلیا جانے کے لئے تیار ہوں اور مدو بھی اور دونوں اداستے ابھی جاتا ہے اس سے لاش بار پوچھا تھا کہ تم میرے سے ملو گا لاش بار ابھی نے کہا تھا اگر میں تم سے ملنے آئے تو میں تم سے دور نہیں جا پاؤں گا کچھ دن بعد مدو کی دوست پر اس کا بہت غصہ کرتا اور کہتا ہے ابھی آسٹریلیا نہیں گیا کہا ہے وہ مدو کی دوست کو یاد آتا ابھی انہیں ایک چاہ بھی دی تھی مدو کی دوست اس روم میں جاتی ہیں جائے ایک لیپ ٹاپ تھا اور اس میں ابھی ایک ویڈیو تھی ابھی کہتا ہے مجھے پتا ہے تم یہ ویڈیو جرور دیکھو کہ تمہیں یہ پتا چلے گیا ہوگا کہ میں آسٹریلیا نہیں گیا کیونکہ میں مدو کی بینہ نہیں جن سکتا اس لئے میں اپنی جان دے رہا ہوں مدو کی دوست رونے لگتی ہے ابھی کہتا ہے رو مد میرے لیے یہ بھی آسان نہیں تھا میں چاہتا ہوں مدو ہمیشہ میری رہے میں اسے کسی کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اور ہاں پلیز یہ بات مدو کو مت بتانا اور میرے بدلے مدو کو ہر سال برچڈے ویش میسج کر دینا پلیز یہی میری حقریت چاہے اور بعد میں جب یہ بات ابھی کے پیڑنٹس کو پچھلتی ہے وہ بہت اداس ہوتے اور مدو کی دوست مدو کے پیڑنٹس کو بھی بتاتی ہے اور مدو کی پاپا شوک ہوتے اور مدو کی دوست مدو کو نہ بتانے کے لئے کہتی ہے اور مدو کے برچڈے پر اسے ایک لیٹر آتا ہے جس میں ابھی نہ لکھا تھا وہ اگلے سال اسے ویش کرے گا اور یہ مووی ہی پہ گتم ہو جاتی اگر آپ کو اور کسی مووی کے ایک سلسن چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں